اب اس مہنگائی میں نہ انڈا نہ چکن کا ہوگا استعمال شامی کباب بنائیں ایسے کہ کھانے والے کھاتے ہی رہ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاہ فامنا افیشل میں آپ کو خوشان دیب امید کرتے ہیں آپ سب خریت سے آنگے تو اگر آپ بھی مہنگائی سے ہیں پریشان اور بنانا چاہتے ہیں مزتار بغیر چکن اور بغیر انڈے میں ڈیب کیے شامی کباب تو آج کی ہماری رسپی خاص آپ کے لئے ایک بار بنائیں گے آپ چکن کے شامی کباب کھانا ہی بھول جائیں گے یہ ماشاء اللہ اتنے مزے کے بنائیں گے اور اس کو بنانے میں اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ دال کی شامی ٹکی بنا کر تیار کریں گے تو کھانے والے ہاتھ ہی نہیں روک پائیں گے یہ اتنی مزے کی بن کر تیار ہوگی تو بینہ ڈینجز آئے کی اپنی رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دال شامی ٹکی بنانے کے لئے ڈیڑھ کپ ڈال لیا ہے اس کو ہم نے اصاب کر کے اچھی طرح سے چار سے پانچ پانی سے دھوکے بھگوکے رکھ دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائز میں بھی ڈبل ہو چکی ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور پریشر لیں گے اس کے اندر ہم اس دال کو ٹرانسور کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں کچھ ہری مسائلے ڈال دیں گے جن میں ہم نے دو پیاز لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو بھی ہم نے کٹ لیا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھو ٹیبل سپون ہم اس میں ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے ہم یہاں پر ادرک کا پیسٹ اس لئے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہماری ٹکی میں ایک دوں قرارہ پان آئے ون ٹیبل سپون ہم اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال رہے ہیں آپ اس کی جگہ پر دس سے بارہ جوے لہسن کا ڈال سکتے ہیں ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑی علاچی اور ایک دارچنی کی سٹک ڈال دیں گے ہاپ ٹیبل سپون ہم اس میں لال مشکہ پاورڈر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس میں حلدی ڈال دیں گے ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون نمک ہاپ ٹی سپون ہم اس میں زیرہ پاورڈر ڈال دیں گے زیرہ پاورڈر ڈال کر لاسٹ میں ہم اس میں ہافٹی سپون کالی میچ کا پاڈر بھی ڈال دیں گے اور ایک گلاس پانی ڈال کر ہم اس کو کور کر دیں گے اگر تو آپ نے زیادہ دیر کے لیے دال کو بگویا تو کم ہی پانی استعمال ہوگا اگر اس ٹیچ پر آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو پھر دالیں کافی زیادہ پانی چھوڑ دینا جیسے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو ڈرائے کرنے کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں چھکن کا استعمال نہیں کیا تو بہت زیادہ پانی ڈال دینے سے نورمل ڈیز میں جب ہم دال بناتے ہیں ویسے کہ اس کا زکا ہو جائے گا اور شامی ٹکی کا زکا اس میں بلکل بھی نہیں آئے گا اب ہم اس کو کور کر دیں گے تو نورمل پانی ڈال لیے گا جب بھی آپ نے یہ دال شامی ٹکی بنانی ہو کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم اس کو سیٹی لگا لیں گے یہاں پر ساتھ سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں اور دار ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہے اسٹیج پر فلیم آن کریں گے تاکہ تھوڑا بہت ہلکا فلکا اس میں پانی ہو تو وہ بھی ڈرائے ہو جائے اور اس میں جو دار چنی اور پلائچی ہم نے ڈال لیا وہ نکال دیں گے اسٹیج پر ان کا کام ختم ہو چکا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے اسٹیج پر آپ نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے چکن شامی کباب کھانا کسی پسند نہیں وہ تو ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں لیکن آج کل جتنی مہنگائی چل رہی ہے اس میں گائی کے دور میں ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ویڈاوٹ چکن اور ویڈاوٹ ایک ہم دال شامی ٹکی کی راسپی لائیں تاکہ آپ کو اس میں سے ہی چکن شامی ٹکی یا پھر چکن شامی کباب کہلیں اس کا ٹیسٹ مل سکیں تو یقین کریں جب آپ ایک بار بنائیں گے تو سیم وہی ٹیسٹ آئے گا اور کھانے میں یہ بہت ہی مزے کے لگیں گے آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک باول میں ٹرانسور کر لیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ ہی کچھ کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے حسبی ضرورت اب اگر اس ٹیسٹ پر ہم دھنیا اور ہری مرچیں نہ ڈالتے پہلے ڈال دیتے تو ان کا جو ٹیسٹ آئے اور ایک تیکھا سا پہن ہری مرچوں کا وہ ختم ہو جانا تھا اور دھنیا کی خوشبو بھی ختم ہو جانی تھی تو اس ٹیسٹ پر ڈالنے سے آپ ہی دیکھیں گے جب آپ تیار کریں گے یہ بہت ہی زیادہ مزے کے لگیں گے اور ہلکا سا تیکھا پہن آئے گا ان میں ہری مرچیں ڈالنے سے اور دھنیا ڈالنے سے ان کے اندر سے اچھی سی خوشبو آئے گی اچھی طرح سے مکس کر کے اب ہم اس کو ایک بال میں نکال لیتے ہیں اور ٹھنڈاؤنے کے لئے رکھ دیں گے ان کو فرائے کرنے کے لئے ہم انڈے کا تو استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم نے یہاں پر بیسن لیا ہے ون فورت کپ کے قریب اس میں ہافٹی سپون نمک ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیسن میں ڈپ کر کے فرائے کرنے سے ایک تو یہ بکھریں گے بھی نہیں اور دوسرا اوپر سے یہ قسم بھی ہو جائیں گی اور مزے کی بھی لگیں گی تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کا گڑا سا پیس تیار کر لیں گے بلکل اس طرح کا اب ہم اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارا دال شامی ٹکی کا مکسٹر ٹھنڈا ہو چکا ہے ہاتھوں کو اویل سے گریس کر لیں گے اور ون بائی ون کر کے ہم اس کے دال شامی ٹکی تیار کر لیں گے ان کو ٹکیوں کی شیفتیں لیے آپ چاہے تو آپ ہاتھوں کو پانی بھی لگا سکتے ہیں اور بیسن والے امیزے میں ڈپ کر کے فرائننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ انڈے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نے ایک تیار کر لیا اسی طرح ہم ون بائی ون ساری تیار کر لیتے ہیں اور ماشاء اللہ یہاں پر ہماری تمام ٹکیاں تیار ہو کر آگئی ہیں اس ٹیج پر آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں پلوک بیگ میں ڈال کر فریز کر لیں یا پھر آپ ان کو کسی ٹری وغیرہ میں رکھ کے بھی فریز کر سکتے ہیں اب ہم ان کو جلدی سے فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کے لیے اگر آپ بیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو اویل کو آپ نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اتنا اچھی طرح سے اویل گرم ہوگا اتنے ہی زیادہ زبردست اس کی بائنڈگ ہوگی اور ہمارے جو کباب ہیں اور ہماری جو دال کی شامی ٹکی ہے یہ فرائے کرتے وقت بکھرے گی بھی نہیں تو اگر آپ انڈے کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اویل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا نورمل سا گرم کر لینا ہے اور اس کو ہم بیسن والے امیزے میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور فرائے کرنے کے لیے اویل میں ڈال دیں گے تو پھر سے بتا دیں کہ ان کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ اندر سے کمپلیٹلی کوکڈ ہے جسٹ ہم نے ان کو اوپر سے کلر دینا ہے تو ان کی دو سے تین منٹ کے بعد سائیڈ کو چینج کر لیتے ہیں اور اسی طرح سائیڈوں کو چینج کرتے ہوئے ہم ان کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائے کر لیں گے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ان کو فرائے کر لیا ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور فائنل لکھ میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لکھ کتنی خوبصورت آئی ہے اور کھانے میں یہ اوپر سے کرسپی اندر سے ایک دم سوفٹ کھو میں گھول جانے والی بن کر تیار ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ لذیز ماشاءاللہ بنی ہیں امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویداؤٹ چکن ویداؤٹ ایگ دال شامی ٹکی کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو بس پھر بنائیے مزہدار کرسپی اور موں میں گھول جانے والی دال شامی ٹکی کی ریسپی اور کمیر سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک دیں کہ آپ کی یہ ٹکیاں کسی بن کرتے موسیقی